اسلام علیکم ویلکم ان مسکان بوٹیک اینڈ سلائے سینٹر ٹوڈے وی وی لرن باڈی میجرمنٹ آج میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کہ باڈی سے میجرمنٹ کی طرح لیا جاتا ہے سو آپ نے میری اگر پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی میں انچٹیپ کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اس کو آپ کو پہلے دیکھنا ہے تب ہی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی تو ہم آج ناب لیں گے تو اس طرح سے ہم پہلے یہ ہماری ہوتی ہے شولڈر لائن یہاں ہم ٹیپ راکھیں گے اور چیسٹ لائن کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم ٹیپ کو اس طرح سے لیں گے یہاں پر ہماری لیند آئیے 31 انچ یہ ہمارا ہوتی ہے شولڈر لائن یہاں سے گول ہڈی ہوتی ہے جو ہمارے ہاتھ کی یہاں پر ہم ایک ٹیپ کا سیرہ رکھیں گے دوسرا یہاں پر اس طرح سے ہم شولڈر کا ناب لیں گے ٹیپ بلکل سیدھا ہونا چاہیے آڑا تیڑا ٹیپ اگر ہوگا تو ہمارا ناب صحیح نہیں آئے گا اب سیکنڈ ناب جو ہوگا وہ ہم لیں گے چیسٹ لائن کا لیکن میں آپ کو ایک بار پھر سے بتانا چاہیے جو ہم گلتیا کرتے ہیں اور ہمارا ناب غلط ہو جاتا ہے اگر ہم ٹیپ کو رونگ سائٹ سے پکڑیں گے یا ہمارا ٹیپ اگر خراب ہوگا تو بھی ہمارا ناب صحیح نہیں آئے گا اور پھر پرابلم ہمارے ڈریس میں دکھائی دے گی تو کسٹمر اس سے پریشان ہوگی یا ہم جس کا ڈریس بنا رہے ہیں پھر وہ پریشان ہوگا تو اس لئے جب بھی بھی ناب لیں تو بلکل احتیاط سے لیں اور دیکھ کر لیں انچے ٹیپ کو صحیح پکڑیں اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کروگے شیئر کروگے سسکرائب کروگے تو میں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز بتاؤں گی اور میں آگے بہت اچھے اچھی ٹرکس بتاؤں گی جو آپ کو اس علائے میں بہت ہیلپ کریں گی تو یہاں پر پھر سے میں آپ کو ایک بار بتا رہی ہوں ہمارا جو ناب آیا ہے کتنا ہے وہ تھرٹی ون انچ جس کا جتنی لیند ہو اتنی ہم لے سکتے ہیں لیکن ہم گلتی کیا کرتے ہیں ہم جب بھی ناب لیتے ہیں باڈی سے تو ہم رونگ سائٹ سے ٹیپ کو لگا لیتے ہیں اس طرح سے تو ہمارا ناب گڑ بڑ ہو جاتا ہے ابھی ہمارا تھرٹی ون آیا تھا ابھی یہاں پر ہمارا کتنا آ رہا ہے تھرٹی آ رہا ہے تو ہم جب بھی ناب لیں گے تو چیسٹ لائن سے لیں گے اور چیسٹ کا ناب اس طرح سے لیں گے اور پیچھے سے ٹیپ ہماری بلکل صحیح ہونا چاہیے اس طرح سے موڑی بھی یا تریچھی تیڑی نہیں ہونا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اگر ایسی ہوگی تو ہمارا ناب گڑ بڑ ہو جائے اور ہمارا نام پرفیکٹ نہیں آئے گا ایسے ہم لیں گے چیسٹ کا ناب اب سیکنڈ ہم لے رہا ہے ویسٹ لائن کا ناب ویسٹ ہماری کہاں تھی جہاں پر ہماری کونی ہوتی ہے اس کا سیدھا حساب ہے جہاں ہماری کونی آتی ہے وہیں پر ہماری ویسٹ آتی ہے کبھی تھوڑے موٹے لوگ ہوتے ان کی ویسٹ پتہ نہیں چلتی ہے تو اس طرح سے پتہ کریں تھرڈ ناب ہے ہپ لائن کا ہپ کا جو ناب ہے ایسا پیچھے سے بلکل ٹیپ کو سیدھا ہونا چاہیے اور بلکل مڑاوہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہپ کا ناب ہے اب آتے آرمول کا یہ تو ڈمی ہیں تو میں ایسے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے جب بھی ہم باڈی کا ناب لیتے تو آرمول کا ناب اس طرح سے لیا جاتا ہے اس کے بعد نیک کا ناب لینے کے لیے ہم جس کا بھی نیک ہو اس کو ایسا بتا دے کہ بھئی آپ کو کتنا چاہیے اس طرح سے ہم یہاں پر نیک کا ناب لگا لیتے ہیں ساڑھے چھے سیون جتنا چاہیے جس کو اس حساب سے ہم لگا دیتے ہیں اب ہم میں کالر کا بتا رہی ہیں آپ کو کالر کا اس طرح سے لیا جاتا ہے اگر آپ کو کالر والی کرتی سٹیچ کرنی ہے تو اس طرح سے کالر کا ناب بھی لیا جاتا ہے تو آپ کو I hope میرا جو میجرمنٹ میں نے بتائی ہوں ڈمی سے لینے کا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ شولڈر لائن کہاں ہے چیسٹ لائن کہاں ہے ویسٹ لائن کہاں ہے نیک کہاں آتا ہے اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں میں اور اچھے چھے ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آوں گی اور نئی نئی ٹرکس بتاؤں گی جو آپ کو سلائے میں بہت ہیلپ کرتی آپ گھر بیٹے بہت اچھی سٹیچنگ سیکھ جائیں گے اور جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے سسکرائب کیا ہے ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں اللہ سب کو ہمیشہ شاد رکھے آباد رکھے خوش رکھے سہت تندرستی دے اور آپ اچھے اچھی ویڈیوز میری دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور میں اس طرح سے آپ کو آگے بھی بتاتی چلی جاؤں گی تینک یو اللہ حافظ با بائی موسیقی موسیقی